بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب دوستوں کا کیا علیہ امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جنجوہ ایک نئی انفرمیٹڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی ہتبت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا وزرڈ ویزا کے حوالے سے کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہی سوال آ رہا ہے کہ ہم وزرڈ ویزا پہ اگر یو اے ای کا ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں کسی طرح کی کوئی اپروول لینی پڑے گی مثال کے طور پہ آئی سی اے کی اپروول یا جی ڈی آر ای فی کی اپروول تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ نے اپروول لینی ہے یا نہیں لینی ویڈیو کو انٹک زور دیکھیں جو دوست چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال آپ مجھ سے میری انسٹاگرام کی آئی ڈی پہ میسے کر کے پوچھ سکتے ہیں پاکستان سے انڈیا سے سری لنکا سے نیپال سے اگر آپ یو اے ای کے وزرڈ ویزا پہ آتے ہیں تو آپ کو کسی طرح کی کوئی اپروول لینی کی ضرورت نہیں ہے اس بات کی تصدیق جو ہے وہ ایمرٹ سیر لائن نے بھی کر دی ہے یہ سائیڈ پہ آپ کو سکرین شورٹ نظر آ رہا ہے ایمرٹ سیر لائن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اگر آپ دبائی اور یو اے ای کا وزرڈ ویزا لے کے دبائی میں ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی اپروول لینی کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈیریکٹ آ سکتے ہیں اس کے لیے کچھ رولز ہیں وہ اپروول والے رولز اس میں ختم ہیں اپروول آپ نے نہ تو جی ڈی آر ایف کی لینی ہے نہ تو آپ نے آئی سی اے کی لینی ہے لیکن آپ نے 48 گھنٹے پہلے جو ہے وہ کرونا کا ٹیسٹ کروانا ہے اور اس کے بعد آپ نے 6 گھنٹے پہلے اپنے ائرپورٹ پہ آنے اور ائرپورٹ پہ آکے آپ نے اپنا ریپٹ پی سی آر ٹیسٹ جو ہے وہ کروانے ہیں ریپٹ ٹیسٹ بہت ضروری ہے یہ کروانے ہیں آپ نے ہر حال میں اس کے علاوہ آپ نے کووڈ کی ویکسین وہ ہی لگوائی ہو جو کہ یو اے نے اپروول کیا ہے اب یو اے نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بھی کووڈ کی ویکسین اپروول ہے جو WHO جو ورلڈ ہیلتھ ارگنیزشن ہے انہوں نے جتنی بھی کووڈ کی ویکسین ہے اپروول کی ہوئی ہیں اگر آپ نے ان میں سے کوئی بھی کرونا کی ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو آپ یو اے کر ٹیبل کر سکتے ہیں اب بہت سی کووڈ کی ایسی ویکسین ہے جو WHO ورلڈ ہیلتھ ارگنیزشن جو ہے انہوں نے اپروول کی ہوئی ہے موسلی پاکستان میں جتنی بھی ویکسین لگ رہی ہیں یا انڈیا میں لگ رہی ہیں ایون نیپال سری لنکا میں جو لگ رہی ہیں آلہ ورلڈ جو کووڈ کی ویکسین لگ رہی ہیں وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے انہوں نے آل مست جتنی بھی ویکسین ہے ان کو اپروڈ کیا ہوگا ہے مجھے بہت سے لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم نے وہ لگوائی ہے یہ لگوائی ہے تو بھائی آپ نے جو بھی اس ٹائم میں ویکسین لگوائی ہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے اس کی اپروڈ شدہ ویکسین ہے تو اب اگر دیکھیں تو ویزر ویزا کے ٹرابلرز جو ہیں جو دبائی میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ڈیلی بیسس پہ بہت آسانی ہو رہی ہیں تو سمپلی آپ ٹکٹ کری دے پی سی آر ٹیسٹ ہوئے ہیں ائرپورٹ پہ ریپر ٹیسٹ ہوئے ہیں پھر یہاں پہ آپ کا ایک کرونا کا ٹیسٹ ہوگا جو پی سی آر ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ایک دفعہ آپ کا یہاں پہ بھی ہوگا اس کے بعد آپ بارہ گھنٹے اپنے جو ہے وہ روم میں گزاریں دن آپ کا جب کرونا کا ٹیسٹ نیگٹیو آ جائے گا تو آپ دبائی میں کہیں بھی ٹرابل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹرابل کر سکتے ہیں آپ کو کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا تو یہ تھی ایک انفرمیشن ویڈیو جس میں میں نے یہ آپ کو بتایا کہ آپ نے کسی بھی طرح کی کوئی بھی ویزر ویزا کے لیے اپرویل نہیں لینی اگر آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی اور سوال ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں تینکیو سوہمہ جی اللہ حافظ